بسم اللہ الرحمن الرحیم جب سلاودین ایوبی مصر کے امیر بن کر آئے تو ان کی ملاقات ناجی نام کے سالار سے ہوئی ناجی جو ان کے باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوش آمدیوں کی طرح جکا پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا اس نے ایوبی کی پیشانی چونگ کر کہا میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لئے بہے گا تم میرے پاس زنگی اور شرکوں کی امانت ہو میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں سلاودین ایوبی نے ناجی کو کہا محترم اپنے خون کے ایک قطرہ سنبھال کر رکھئے صلیبی سیاہ گٹاؤں کی مانند چاہ رہے ہیں ناجی جواب میں صرف مسکرائیا جیسے سلاودین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو سلاودین ایوبی تجربہ کار سالار کی مسکراہت کو نہیں سمجھ سکے ناجی فاطمی حدافت کا پروردر سالار تھا وہ مصر میں بارڈی گارڈز کا کمانڈر تھا جس کی نفری پچاس ہزار تھی اور ساری کی ساری نفری سودانی تھی یہ فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناجی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بیتاج بادشاہ بنا بیٹھا تھا وہ سازش اور مفات پرستی کا دور تھا اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی صلیبیوں کی بھی نہای دلکش تحریف کاریاں شروع ہو چکی تھی جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت تھی اسے وہ اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا سودانی بارڈی گارڈز پوجھ کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیکھر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا بنانے اور بگارنے کی حصوصی مہارت رکھتا تھا اس نے اس تاودی نیوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بلکل اسی طرح مسکرات آگئی جس طرح کمزور سی بیڑ کو دیکھ کر بیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں ہیوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکے ان کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناجی ہی تھا کیونکہ وہ پچاس ہزار بارڈی گارڈ کا کمانڈر تھا اور اس تاودی نے یوبی کو اس فوج کی ضرورت تھی رات کا وقت تھا ناجی اپنے کمرے میں اپنے دو مطمئت جونیر کمانڈروں کے ساتھ بیٹا شراب پی رہا تھا دو ناجنے والیاں سازوں کی ہلکی ہلکی موسیقی کی مستی میں آئی ہوئی ناغنوں کی طرح مصہور کنداؤں سے رکس کر رہی تھی ان کے پاؤں میں گونگرو تھے ان کے جسموں پر کپڑے صرف اسی قدر تھے کہ ان کے ستر ڈکے ہوئے تھے دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا ناجی جب شراب اور رکس میں گم ہوتا تھا تو کوئی محل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا صرف دربان کو علم تھا کہ وہ کون سا ضروری کام ہے جس کی حاضر ناجی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے فرنہ وہ اندر آنے کی جرت نہیں کرتا اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک دیر عمر آدمی بیٹا تھا اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی ناجی عورتوں کا شکاری تھا اسے عورتیں صرف اپنی عیشی کے لئے درکار نہیں ہوتی تھیں ان سے وہ اور بھی کئی کام لیا کرتا تھا جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور آیار لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا اور ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلک میل کرنے کے لئے استعمال کرتا تھا اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا جس طرح کساب جانور کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے اسی طرح ناجی نے لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا تھا کہ یہ کس کام کے لئے موضوع ہے لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناجی کے پاس مال لاتے رہتے تھے یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاروں میں سے لگتا تھا لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے ناجی نے اس کا انٹرویو لیا وہ اس فن کا ماہر تھا اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لئے وہ ایک اور لڑکی کو تیار کر رہا تھا اس کے لئے یہ لڑکی تھوڑی ٹریننگ کے بعد موضوع ہو سکتی ہے سودہ تیہ ہو گیا بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا ناجی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رکس اور شراب سے دل بھیلا رہے تھے اس نے لڑکی کو ناشنے کے لئے کہا لڑکی نے جب جگہ اتار کر جسم کو دو ہی بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی ترب اٹھے پہلی دونوں ناشنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی ناجی نے اس وقت محفل برہاز کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے ذکوئی بتایا ناجی نے اسے کہا کہ تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو میں تمہارا یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں وہ پتھر کون ہے ذکوئی نے پوچھا نیا امیر مصر ناجی نے جواب دیا وہ سالار اعظم بھی ہے سلاودین یو بھی ذکوئی نے پوچھا ہاں سلاودین یو بھی ناجی نے کہا اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں اسے رات اپنے ہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کی خوابگاہ میں داہل کر دوں گا میں نے تمہیں اسی مقصد کے لئے بلایا ہے سلاودین یو بھی ناجی کو بتایا کہ وہ کسی بھی رات دعوت پر آ سکتے ہیں ناجی نے تین روز بعد کی دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا اور یہ جشن شہر سے دور سہرہ میں مشلوں کی روشنی میں منایا جائے گا جشن کی شام آگئی جو ہی اس ساودین یو بھی اپنی نشست پر بیٹھے ان کے سامنے گوروں کے کرتب دکھائے گئے اور آخر میں زکوئی کے ساتھ بیس لڑکیوں نے لکس پیش کیا اسی دوران ناجی نے اس ساودین یو بھی کے پاس آگر کہا اس لڑکی کا نام زکوئی ہے اسے میں نے آپ کی خاطر اسکندریہ سے بلائے ہے یہ پیشہ ور رکاسہ نہیں اور یہ اسمت فروش بھی نہیں لکس سے اسے پیار ہے شوکیہ ناجتی ہے کسی میفر میں نہیں جاتی میں اس کے باپ کو جانتا ہوں ساحل پر مشکیوں کا کاروبار کرتا ہے یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے آپ کو پیغمبر مانتی ہے میں تفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استعداہ کی کہ سنا ہے اس لہو دین یو بھی امیر مصر بن کر آئے ہیں خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو میرے پاس اپنی جان اور رکس کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں قابل احترام امیر میں نے آپ سے رکس و ضرور کی اجازت اس کی مانگی تھی اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا سلاودین یو بھی نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے ایک سی لڑکی کو رکس اور اریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا ناجی نے کہا میں نے اسے بتایا تھا کہ امیر مصر رکس کو ناپسند فرماتے ہیں لیکن یہ کہتی تھی کہ میرا رکس پسند کریں گے کیونکہ میرے رکس میں دعوتی گناہ نہیں ایک بارسمت لڑکی کا رکس ہوگا میں یو بھی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی اگر میں مرد ہوتی تو یو بھی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی کیا کہنا چاہتے ہیں سلاودین یو بھی نے پوچھا اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے حراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے اریان کر کے بہت اچھا نجدی ہو اسے اس پر شاباش دوں کیونکہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات برکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے نہیں امیر مصر ناجی نے کہا میں اسے اس وعدے پر یہاں لائے ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بخشیں گے کی بڑی دور سے اس امید پر آئی ہے ذرا دیکھئے اسے اس کے رکس میں پیشہ ورانہ تاثر نہیں خود سپردگی ہے دیکھئے وہ آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے پیشہ کی عبادت صرف اللہ ہی کی کی جاتی ہے لیکن یہ رکس کی اداؤں سے عقیدت سے مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے آپ اسے اپنے حیمے میں آنے کی اجازت دے دیں تھوڑی سی دیر کے لیے اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوک سے اسلام کی پاس پانی کے لیے جامباز جنم لیں گے یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتایا کرے گی کہ میں نے سعودی نیوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرق فاصل کیا تھا ناجی نے نہائیت پر اثر الفاظ اور جذباتی لب و لہنچے میں سعودی نیوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک پردہ فروش سے خریدا تھا شریف باپ کی برسمت بیٹی ہے اس نے سعودی نیوبی سے ایک ہلوا لیا کہ اچھا اسے میرے حیمے میں بیج دینا انہیں اس شب کے بعد سعودی نیوبی اس خوش نمہ حیمے میں داخل ہوئے جو ناجی نے ان کے لیے نصب کرایا تھا اندر اس نے کالین بچھا دیئے تھے پلنگ پر چیتے کی خال کی مانند پلنگ پوچھ تھا خیمے کے اندر ریشمی پردے عویزہ تھے ناجی سعودی نیوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا اسے ذرہ سی دیر کیلئے بیج دوں میں وعدہ حلافی سے بہت ڈرتا ہوں بیج دوں سعودی نیوبی نے کہا وہ ناجی ہرن کی طرح چوکریاں بڑھتا خیمے سے نکل گیا تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا سعودی نیوبی کے محافظوں نے ایک رکاسہ کو ان کے خیمے کی طرف آتے دیکھا خیمے کے ہر طرف مشلے روشن تھیں روشنی کا یہ انتظام علی بن سوفیان نے کر لیا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ کردو پیش کو اچھی طرح دیکھ سکے رکاسہ قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا انہوں نے اسے رکس میں دیکھا تھا وہ زکوئی تھی وہ رکس کے لباس میں تھی یہ لباس توبہ شکن تھا اس میں وہ عریہ تھی محافظوں کے کمانڈر نے اسے روپ لیا زکوئی نے اسے بتایا کہ اسے امیر مصر استعودی نیوبی نے بلائے ہیں کمانڈر نے اسے بتایا کہ ہمارے امیر ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں زکوئی نے کہا میں بن بلائے آنے کی جورت نہیں کر سکتی ان کا بلاوہ تمہیں کس طرح ملا تھا کمانڈر نے پوچھا سالار ناجی نے کہا کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں زکوئی نے کہا آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں امیر نے جواب تنبی کی تو خود بگت لینا کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ سلاودین یوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رکاسہ کو بلائے ہیں وہ یوبی کے کردار سے واقف تھا ان کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناجنی گانی والیوں سے تعلق رکھنے والے کو ایک سو دڑے لگائے جائیں گے کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا سوچ سوچ کر اس نے جورت کی اور سلاودین یوبی کی خیمے میں چلا گیا اور یوبی اندر تہل رہے تھے کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ باہر ایک رکاسہ کھڑی ہے کہتی ہے کہ حضور نے اسے بلائے ہیں سلاودین یوبی نے کہا اسے اندر بیج دو کمانڈر باہر نکلا اور زکوئی کو اندر بیج دیا محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا وہ سب ان کی گرجتار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ سنائی دی رات گزرتی جا رہی تھی اندر سے دیمی دیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر تہلنے لگا ایک محافظ نے اسے کہا کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاہشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے ہاں اس نے جواب دیا حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رائع کے لیے ہوتے ہیں امیری مصر کوئی درے نہیں لگایا جا سکتے باتچاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا کمانڈر نے جل کر کہا ستاودی نیوبی شراب بھی پیتے ہوں گے ہم پر جھوٹی پارسائی کا روپ جمعا جاتا ہے ان کی نگاہوں میں ستاودی نیوبی کا جو بھت تھا وہ ٹوٹ پوٹ گیا ناجی بہت خوش تھا ستاودی نیوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سنگی بھی نہیں تھی وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرد سے جوم رہا تھا اس کے سامنے اس کا نائب سادار ادروش بیٹھا تھا اس نے ناجی سے کہا اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے معلوم ہوتا ہے ہمارا تیر ستاودی نیوبی کے دل میں اتر گیا ہے میرا تیر خطا کم گیا تھا ناجی نے کہکہ لگا کر کہا اگر یہ تیر خطا جاتا تو فوراں یہی لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی سلاودی نیوبی کی خیمے سے نکلی ناجی کے خیمے میں جانے کی بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈکا ہوا تھا اس نے دیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا وہ آدمی کے پاس چلی گئی وہ آدمی اسے خیمے میں لے گیا بہت دیر بعد وہ اس خیمے سے نکلی اور ناجی کی خیمے کا روح کر لیا ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر سلاودی نیوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے سلاودی نیوبی کو اپانس لیا ہے اور اسے اسمان کی بلندیوں سے گسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے وہ انہی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی اس نے ہنس کر کہا اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا آپ نے میرا یہی نام مقرر کیا تھا نا پہنے بتاؤ ہوا کیا ناجی نے بیتابی سے پوچھا جو آپ چاہتے تھے زکوئی نے جواب دیا آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ اس دعوی نیوبی پتھر ہے وہ اولاد ہے اور وہ مسلمانوں کے اللہ کا سایہ ہے وہ اس ریت سے زیادہ بے بس ہے جسے ہوا کے ہلکے ہلکے جونکے اور راتے پھڑتے ہیں میرے متعلق کوئی بات ہوئی تھی ناجی نے پوچھا ہاں سے کوئی نے جواب دیا پوچھتا تھا ناجی کے ساتھ ہی ہے میں نے جواب دیا کہ مصر میں اگر کسی پر آپ کو اعتماد کرنا چاہیے تو وہ صرف ناجی ہے اس نے پوچھا کہ تم کس طرح سے جانتی ہو میں نے کہا کہ وہ میرے باپ کے گہرے دوست تھیں ہمارے گر گئے تھے اور میرے باپ سے کہتے تھے کہ میں ستاودین یوی کا غلام ہوں سمندر میں کوتنے کا حکم دیں گے تو کوت جاؤں گا پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم بارسمت لڑکی ہو میں نے کہا کہ میں آپ کی دونڈی ہوں آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر کہنے لگا کچھ تیر میرے پاس بیٹھو جو اس کے پاس بیٹھ گئی پھر وہ اگر پتھر تھا تو موم ہو گیا اور میں نے موم کو اپنے سانچے میں ڈھال لیا اس سے رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھ سے معافی مانگی کہنے لگا میں نے زندگی میں پہلا گناہ کیا ہے میں نے کہا یہ گناہ نہیں آپ نے میرے سان دوکھا نہیں کیا زبردستی نہیں کی جب باتچاہوں کی طرح حکم دے کر نہیں بلایا میں خود آئی تھی پھر بھی آؤں گی لڑکی نے ہر ایک بات اس طرح کھل کر سنائی جس طرح اس کا جسہ مریہ تھا راجی بہت خوش ہوا سہرہ کی اس پرسرار رات کی کوک سے جس صبح نے جنم دیا وہ کسی بھی سہرائی صبح سے مختلف نہیں تھی بگر اس صبح کے اجادے نے اپنے تاریخ سینے میں ایک راز چھپا لیا تھا جس کی قیمت اور سلطنت اسلامیہ جتنی تھی جس کے قیام اور استحقام کا خواب سلاودی نیوبی نے دیکھا اور اس کی تعبیر قسم لے کر جوان ہوا تھا گزشتہ رات اس سے راہ میں جو واقع ہوا اس کے دو پہلو تھے ایک پہلو سے صرف ناجی اور اردروش واقع تھے دوسرے پہلو سے سلاودی نیوبی کا محافظ دستا واقع تھا اور سلاودی نیوبی ان کا جاسوس علی بن سوفیان اور زکوئی تین ایسے افراد تھے جو اس واقعے کے دونوں پہلو سے واقع تھے سلاودی نیوبی اور ان کے سٹاف کو ناجی نے نہایت شان و شوکت اور عقیدت مندی سے رخصد کیا اگلے روز سلاودی نیوبی دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے کیوں نے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے سلاودی نیوبی کھانے سے فارے خوک کر ناجی سے ملے ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گبرائے ہوا ہے اس نے حق لانے کے لیجے میں کہا قابل احترام امیر کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سودانی محافظ فوج کی پچاس ہزار نفری مصر کی اس فوج میں متغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے ہاں سلاودی نیوبی نے تحمل سے جواب دیا میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد میں فیستہ تحریف کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح متغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سودانیوں کی نفری صرف دس فیصد ہو اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے عالی مقام ناجی نے کہا مجھے کس چرم کی سزا دی جا رہی ہے اگر تمہیں یہ فیصدہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ سلاودینی یوبی نے کہا معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے ناجی نے کہا آپ کے بلند دماغ اور گہل نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں میرے دوست سلاودینی یوبی نے کہا میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامی اور فوج سے سازشوں کا حطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا ہدا کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو وہ شراب نہ پیے ہلر بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناج گانے نہ ہو لیکن عالی جا ناجی نے کہا میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی میں نے شراب اور ناج گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ کے اس کے کردار کو صدار دوں گا اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری سودانی شامی اور عجمی نہیں ہے ہم مسلمان ہیں ہمارا جنڈہ ایک اور مذہب ایک ہیں امیر نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حضیت کہنے جائے گی جس کے تم اہل ہو سلاودینی یوبی نے کہا اپنے ماضی پر ہوت ہی نکار ڈالو ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی دستان مجھ سے سنو فوراں کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو سات دن کے اندر اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے حرم میں دو لڑکیاں زکوئی کو ٹکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھی اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیری مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات پر اپنے ہیمے میں رکھا ہے تو وہ پاگل سی ہو گئی اسے ٹکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے زہر یا قرائے کا قادل جو اسے سوتے میں قتل کرائے دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ اسے کوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کیلئے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا اسے انام و اکرام دیتی رہتی تھی جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو مو مانگے انام کا لالج دے کر نامدہ بیان کر دیا اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نکل و حرکت پر نظر رکھے گی ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع جلدی نکل آئے اس جرائن پیش عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو ہشاشین کی مدد حاصل کی جائے گی مگر وہ معافظہ بہت زیادہ لیتے ہیں دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معافظہ دینے کو تیار ہیں سلاودین یوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت ساتھ روز مقرر کیا تھا کاغذی کھروائی ہوتی رہی ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا چار روز گزر چکے تھے اس دوران ناجی ایک بار پھر سلاودین یوبی سے ملا لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی تفصیلی رپورٹ دیکھ کر سلاودین یوبی کو مطمئن کر دیا کہ ساتھویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی سلاودین یوبی کے نائی بین نے بھی انہیں یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے مگر علی بن سوفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی اس کی انٹیلیجن سرویس نے رپورٹ دی تھی کہ سودانی فوج کے سپائیوں میں بے تمنانی اور ابتری پائی جاتی ہے وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں ان کے درمیان یہ فائیں پھیلائی جا رہی تھی کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کیسی ہو جائے گی انہیں مالک انعمت بھی نہیں مٹے گا اور ان سے باربرداری کا کام لیا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی اور یوبی نے کہا کہ یہ لوگ تبید مدد سیج کر رہے ہیں انہیں نئی تبدیلی یقینا پسند نہیں آئے گی مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور محول کے عادی ہو جائیں گے اس لرکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں ستاودین یوبی نے پوچھا نہیں علی نے جواب دیا اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں ناجی نے اسے قید کر رکھائے